بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین یہ جو تصویر آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ انتہائی دردناک اور افسوسناک تصویر ہیں اس تصویر میں ایک مزدور راشن یعنی آٹا چینی اور کھی وغیرہ چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا ہے اور پولیس نے اس مزدور کو اس طرح ہتھکڑیاں لگائی ہوئی ہیں جس طرح انہوں نے کوئی بہت بڑے ڈاکو کو پکڑ لیا حقیقت میں یہ تصویر عمران خان کی حکومت کا چہرہ بن چکی ہے اب آنے والے وقت میں جب بھی عمران خان کی حکومت کو یاد کیا جائے گا تو یہ تصویر ہمیں ایک داستان سنائے گی کہ کس طرح عمران خان نے پاکستان کو معاشی طور پر غر کیا پاکستان کے سنجیدہ حل کے اس تصویر کو دیکھ کر یہ بھی پریڈکشن کر رہے ہیں کہ اگر دوہزار اکیس میں بھی عمران خان کی حکومت برقرار رہتی ہے تو اللہ نہ کرے پاکستان میں خوراک کی کمی کی وجہ سے خانہ جنگی بھی ہو سکتی ہے یہ بات کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی کہ عمران خان کی حکومت میں لوگ اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے آٹا اور چینی چوری کریں گے پاکستان کی عوام نے عمران خان سے بہت زیادہ امیدیں لگائی ہوئی تھی کہ اب شاید پاکستان کے دن بدل جائیں اور پاکستان ترقی کریں لیکن جب عمران خان کی حکومت آئی تو کرپشن اور کرز لینے کے سابقہ تمام ریکارڈ ٹوٹ گئے اس حکومت نے مافیاز کو جنم دیا ہے جو نہ صرف مضبوط ہو چکے ہیں بلکہ اب پاکستان کے ہر شعبے میں موجود ہیں عمران خان کی حکومت کا اب تک کا سب سے بڑا ٹول جھوٹ رہا ہے جس کی بنیاد پر اب تک عمران خان نے حکومت کی ہے پاکستان میں پہلے بھی جھوٹ بولا جاتا تھا لیکن جس طرح عمران خان نے جھوٹ کو پاکستانی معاشرے میں متعارف کروایا ہے اس طرح کا جھوٹ پاکستان میں ایک نئی ایجاد ہے کہ ایک جھوٹ کو اتنی بار بولو کہ وہ سچ لگنے لگے آج پاکستان میں عمران خان نے یہی فارمولا اپنایا ہوا ہے آج جب ہم عمران خان کی حکومت کا مکمل تجزیاتی جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں حکیم سعید اور ڈاکٹر اسرار احمد کی وہ باتیں یاد آ جاتی ہیں جو انہوں نے عمران خان کے بارے میں کی تھی کہ عمران خان یہود و نصارہ کا ایجنٹ اور ان کا آلائکار ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں حرار ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں اس کے علاوہ میں نے اپنی دوسری ویڈیوز کے لنک ڈسکرپشن میں دے دی ہیں ان کو دیکھیں اور شیئر کریں شکریہ